اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے پہلے تیر چلانے والے تھے جو ہاریسو رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گاڑ تھے بڑے فضائل ان کے ہیں بڑے مناقب ہیں ان کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ مستجابت دعوات میں سے تھے یعنی یہ جو بھی اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ان کے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم مستجب لسعد اذا دعا کا کہ پروردگار جب حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہو دعا کریں تو ان کی دعا کو قبول فرما لینا ایک مرتبہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر حضرت علی حضرت تلہہ اور حضرت زبیر ان کو برا بھلا کہنے لگا آپ نے بہت سمجھایا بار بار سمجھایا جب وہ نہیں مانا باز نہیں آیا انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بدعا کی اور یہ کہا کہ رب العالمین تو ہی اس سے نپڑ لے موریخین نے لکھا ہے کہ اسی وقت ایک جانور بدک کر لوگوں کو چیرتا فارتا آیا اور اسے ہلاک کر دیا وہ جب بھی بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے لوگ ڈیر جاتے معافی مانگنے لگتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہیں کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا اور کوفہ کی سرزمین یہ فتنوں کی سرزمین رہی ہے وہاں کے لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت بھیجی کہ انہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو حساس دل انسان تھے فوراں انہوں نے ایک ٹیم تیار کی اور تحقیق کے لیے روانہ کیا جب وہ ٹیم پہنچتی ہے اور تحقیق کا معاملہ آگے بڑھتا ہے ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ساد بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا انہیں انصاف کرنا نہیں آتا اور ان کے قول و عمل میں تضاد ہے یعنی یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں دنیا والوں کے زبان سے کون محفوظ رہا ہے نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ محفوظ رہیں نہ تو حضرت مریم نہ تو اللہ کے نبی پیغمبر تک دنیا والوں کی زبان سے محفوظ نہ رہے ان کا دل ٹوٹ گیا ان کا دل دکھ گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی کہ رب العالمین اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اسے لمبی زندگی دینا اور لمبی زندگی فقر و فاقہ غربت کے ساتھ دینا اور رب العالمین تو اسے فتنے میں مبتلا کر دینا مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں اسے اتنی لمبی زندگی ملی کہ اس کی جھریاں لٹکنے لگی پل کے باہر آنے لگی اور مدینہ کی گلیوں میں وہ بھیق مانگا کرتا تھا یعنی غربت کے زندگی اللہ نے دی اور جب مدینہ کی گلیوں میں بھیق مانگا کرتا تھا تو اس عمر میں کہ جبکہ اس کی چمڑیاں لٹک رہی ہیں عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دیا ناظرین ہم دنیا کے کتنے بڑے انسان کیوں نہ ہوں کتنے زیادہ طاقت اور پاور والے کیوں نہ ہوں اگر ہم نے ظلم کیا ہے ہم ظالم ہیں تو یاد رکھئے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْبَعْدَحِينَ کہ میری عزت و جلال کی قسم میں اپنے مظلوم بندے کی مدد ضرور کروں گا اگرچہ مدد وہ تاخیر سے کیوں نہ آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماؤں اور رب العالمین تو ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤں اور ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرماؤں امین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین